پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے گدشتہ ماہ عوام کو بھرپور آس دلائی ہے کہ کراچی کے سمندری علاقے میں تیل کے وسیع زخائر مجود ہیں جن کی تلاش جاری ہے اگر تیل کے یہ زخائر دریافت ہو گئے تو پاکستان اس شعبے میں خود کفیل ہو جائے گا اور ہر سال کھربوں روپے تیل کی درامت پر ضائع نہیں کرنے پڑیں گے وفاقی وزراء کو امید ہے کہ تیل کے زخائر کی دریافت کے باعث جہاں پاکستان کی معاشیت بہتر ہوگی وہاں بھرانوں میں گری حکومت بھی عوام کے سامنے سرخ روح ہو جائے گی سو اس وقت وفاقی وزراء بھی تیل کی تلاش کے حوالے سے بہت زیادہ توقعات باندے بیٹھے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق تیل کی تلاش میں وفاقی وزیر خود کیکڑا ون پہنچ گئے ہیں وفاقی وزیر برائے جہاز رانی علی حیدر زیدی اور وزیر برائے توانائی پیٹرولیم اور قدرتی وسائل عمر ایوب کراچی کے ساحل سے دو سو تیس کلومیٹر دور سمندری علاقے کیکڑا ون کا دورہ کیا اس موقع پر مشیر پیٹرولیم ندیم بابر بھی ہمرا تھے یہ حکومتی عہدے دار ہیلیکوپٹر میں سوار ہو کر تیل کی ممکنہ دریافت والے علاقے میں پہنچے واضح رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے چند ہفتہ قبل کہا تھا کہ تیل تلاش کرنے والی کمپنی کی جانب سے امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ ہمارے سمندر میں ایک بڑا زخیرہ دریافت ہو سکتا ہے اور اگر ایسا ہو گیا تو پاکستان ایک یکسر مختلف درجے میں ہوگا جبکہ عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ میں دو ہفتے میں قوم کو خوشخبری سنا دوں گا